پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسی طریقے سے ظالموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پست کرتا ہے اسی طریقے سے عدل انصاف کے ترازو کو پست کرتا ہے کیونکہ ایک پڑھا بلند ہے تو دوسرا پڑھا پست کرتا ہے اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کے سر کو بلند اور پاؤں کو پست کرتا ہے تو گوہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ خادصہ ہے کہ پست کرنے والا الخافض خا علی فا اور دعات یہ خافض ہے تو یہ جو ہے نام بڑا عجیب غریب ہے اس کے عدد یہ چودہ سو اکیاسی فورٹین ہنڈر ایٹی ون چودہ سو اکیاسی ہیں اور اس کا جو ہے وہ مفرد عدد ہے فائف پانچ پانچ اس کا مفرد عدد ہے ظاہر ہے کہ جب اس کا ورد شروع ہوگا تو ہر پانچ دن کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس نام کا اجلال آپ پر ہو اور اس کے منافع ظاہر ہوں جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو پہلا ایک فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی حاجت کوئی ضرورت ہے خاص پر مالی کو ضرورت ہے مالی تنگی اس کو دور کرنا مقصود ہے تو چاشت کے نوافل ادا کریں چاشت کے کم سے کم چار نوافل یا آٹھ نوافل زیادہ زیادہ تو یہ ادا کریں ادا کرنے کے بعد یہ الخافض جو ہے اس کو یا خافض کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا الخافض کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے اور یہ ایک ہفتہ کریں ایک ہفتے میں دیکھیں کیا تبدیلی ہے پھر دو ہفتے تو اس طریقے ساتھ ہفتے جو ہے کسی بھی قسم کی مالی ضرورت اور تنگیہ کے لئے جب کریں گے تو زبردست اس میں تاثیر ہے اللہ تبارک و تعالی غیب سے حاجت پوری کر دیتے ہیں اور دوسری اس کے لئے تاثیر ہے کہ کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور پریشانی سے چھٹکارہ نہیں ہوتا کسی قسم کی جسمانی روحانی یا محلیاتی یا خاندانی نفسیاتی کوئی ایسی پریشانی لگ گئی ہے تو اس کے لئے وہ آدمی اپنے نام کا عدد نکالے اپنے نام کے عدد نکال کے اس کے مطابق اس کا ویرد کرے اور اگر اپنے نام کے عدد پتہ نہیں ہے تو پھر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لے تو دور کا تمازی حاجت ادا کرے یہ زور کے بات کرے یا مغرب کے بات کرے دور کا تمازی حاجت ادا کر کے اس کے بعد یہ الخافدو یا خافدو کا ویرد یا تین سو تیرہ مرتبہ کرے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ یہ پڑھ کے جو ہے اس پریشانی و تقریف کے حوالے سے دعا کرے اور یہ فورٹی ون ڈیز پابندی کے ساتھ کرے انشاءاللہ بہت مجرب ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی و مصیبت سے چھٹکارہ دے دیں گے اور ایک تاثیر بڑی زبردست اس میں مقدمے میں کامیابی کے لئے مقدمے میں کامیابی کے لئے اگر چاہتا ہے کوئی تو تین روزے رکھیں مسلسل اس وہ بندہ جس پر یہ مقدمہ ہوا ہے یا اس کا کوئی خونی رشتہ دار اس کی ماں ہے بھائی ہے باپ ہے تو خونی کوئی بھی رشتہ وہ جو ہے تین روزے رکھیں تین روزے رکھنے کے بعد جو ہے وہ چوتھے دن جو ہے ستر ہزار مرتبہ کا اس کا ختم کرنا ہے اس میں ہی گھر کے سب افراد بیٹھ جائیں تو ستر ہزار کا ختم کریں یا خافضو یا خافضو یا خافضو اول آخی گیارہ مرتبہ سب لوگ دروشی پڑھیں اور ستر ہزار ختم کر کے اجتماعی دعا کر لیں بس گویا کہ یہ چار دن کا عمل ہے اللہ کی رحمت سے غیب کے خزانے سے مدد ہوتی ہے اور مقدمے میں کامیابی ہو جائے گی اب اگر یہ کہ اجتماعی طور پر ممکن ہے اکیلہ ہی آدمی ہے تو اس کے لیے کہ تین روزے رکھیں اور ہر نماز میں تین دنوں میں ہر نماز کے بعد ستر مرتبہ دن کے اندر جائے انشاءاللہ اس کے بعد جیسے مقدمے کی ڈیٹ آئے گی اللہ تبارک و تعالی اس کو مقدمے میں اس کو بری کر دیں گے باعث سے یہ ایک طریقہ ہے اور ایک اس میں کوئی دشمن سے چھٹکارے کے لیے دشمن بڑا موزی ہے ستاتا ہے پریشان کرتا ہے اور ہر موقع پر اس پر رکافٹے ڈالتا ہے بعض دفعہ خاندانی طور پر دشمن پیدا ہو جاتے ہیں بعض دائیں بائیں کے لوگ دشمن ہیں یا کوئی ایسے کاروباری تیارتی دشمن ہیں تو کسی بھی قسم کا دشمن موزی ہو یا غیر موزی ہو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس کے نام کے عدد کے مطابق یعنی چودہ سے کیاسی فورٹین ہنڈر ایٹی ون ٹائم یہ یا خافظوں کا ورد کرنا ہے اور اول آخی یار مرتبہ دروشیف یہ پابندی کے ساتھ یہ فورٹی ونڈیز کی نیت سے شروع کر لیں کسی ایک نواز کے بعد کریں یا جو یہ زہر کے بعد کر لیں یا عشاء کے بعد کر لیں کر کے جو وہ دعا کر لیں انشاءاللہ کسی قسم کا بھی دشمن ہوگا اللہ توارک وطا اور دشمن کو پست کر دیں گے اور جو زیر کر دیں گے اور اس کو دشمن پر کامیابی ہوگی یہ اس کے اندر بڑا نفع ہے اور ایک تاثیر بڑی اچھی ہے کہ اگر کوئی بکسرد ہر وقت اس کا وید رکھے تو ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رہے گا کوئی اس پر ظلم نہیں ڈال سکے گا کوئی اس پر زیادتی نہیں کر سکے گا کوئی اس کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا یہ ہر وقت یا خافظو یا خافظو کے وید رکھے اللہ توارک وطا ایسے شخص کو جو اس کا بدخواہ ہے اس کو اس کے سامنے پست رکھیں گے اور اس کے کاموں میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے تو کسرے سے اس کا وید رکھے جب بھی یاد آئے تو یا خافظو یا خافظو پڑھتا رہے یہ اس کے فضائل فوائد اور جانتا خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر لکھاوہ دیکھا سنا یا آواز سنی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے دشمنوں کو زیر کر دیں گے اور اس وقت یہ جس مسئیبت و پریشانی میں ہے اللہ اس پریشانی سے نکال کر اس کو مرتبہ بلندی عطا فرما دے گے خواب میں تعبیر بھی اس کی بہت امدہ ہے ماشاءاللہ بہت خوب بہت ہی اچھے اس کے منافع ہیں تو ناظرین یہ تھے الخافظو کے فائدے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو ہمارے زندگیوں کا حصہ بنائے